اسلام علیکم ایورز مال تھا ساڑھے ساتھ سو رپے فی کلو کے حساب سے وائٹ کن اس کے لئے امروز فش ہے اس کو بھی زیادہ تربونلس وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویسٹیج کی شرائع اس کی بھی کچھ زیادہ رہتی ہے جو بالکل فریش اور ڈنڈا مال تھا وہ چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے امروز فش اس کے لئے امروز یہ پتل فش ہے پتل فش کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جانے والی مچھلی ہیں اور کم ریٹ میں اچھی مچھلی کے طور پہ بھی اس کو جانا جاتا ہے اس کا بھی گوست وائٹ ہوتا ہے اور بالکل پیور وائٹ تو نہیں ہوتا لیکن سرمگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نارمل یہ بھی مارکٹ کے اندر بڑے سائز کے دانے اس کے دستیاب رہتے ہیں چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے جو بالکل فریش اور ڈنڈا قسم کا مال تھا اس کے لئے امروز فش ہے فریش کنڈیشن کا مال تھا بڑے سائز کا چار سے پانچ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے یہ بھی ٹوپ گریڈڈ مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ایک ہی کانٹا ہوتا ہے وائٹ گوست ہوتا ہے ذائقے میں بھی بہترین مچھلی ہے یہ ساڑھے بارہ سو رپے فی کلو کے حساب سے راواز فش راواز فش انڈین سیلمن یا تھریڈ فن فش آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے لئے امروز یہ مشکہ فش ہے فریش کنڈیشن کا مال تھا ایک سے ڈیٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے ہزار پہ فی کلو کے حساب سے وائٹ گوست ہوتا ہے ایک ہی کانٹا ہس کے اندر موجود ہوتا ہے ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے مشکہ فش ایک سے ڈیٹھ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے ہزار پہ فی کلو کے حساب سے اس کے لئے یہ ہیرہ فش ہے تین سے چار کلو کے قریب تک کے دانے اس میں موجود ہیں فریش کنڈیشن کا یہ مال تھا بارہ سو رپے فی کلوں کے حساب سے وائٹ گوست ہوتا ہے ایک ہی کانٹہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے ذائقے کے دوار سے یہ بھی بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ہیرہ فش بارہ سو رپے فی کلوں کے حساب سے اس کے علاوہ سے یہ دو تھر فش ہے جیولین گرنٹر یا اوریجنل دو تھر آپ جسے کہیں ذائقے میں بہت ہی بہترین مچھلی ہے بلکل فریش کنڈیشن کا مال تھا ہزار پہ فی کلوں کے حساب سے اس کے علاوہ کچھ جو ڈاؤن گریڈ کا مال تھا تو وہ سات سو آٹھ سو رپے فی کلوں تک بھی دستیاف تھا لیکن جو بلکل فل فریش اور ڈنڈا قسم کا جو مال تھا وہ ہزار پہ فی کلوں کے حساب سے دو تھر فش بھی اس امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے